بات یہ ہے پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے اب ایک کالیج کا ایک مالک ہے سب کو پتا ہے وہ کون ہے اس کے کالے میں ایک حرکت ہوئی ہے اپنا ایڈوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے اور مزریالہ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام پی ٹی آئی نے کیا ہے کچھ تو شرم کر لو بس جو بھی ہو جائے ہر ازام پی ٹی آئی پہ لگا دو اپنی گورننس ٹھیک کرو صوبے کے حالات ٹھیک کرو ہمارے پہ کسی کا ازام ہے ہمارا کیا کام ہے اتنا غلط کام ہوا ہے لیکن جو کہ وہ سرمایہ دار ہے اور تو آپ پتا ہے نون لیگ اور پیورس پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹی ہیں سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں ان سے کمیشل لیتے ہیں انہوں نے ساری بر یہی کام کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا ازام لگانا کہ دہشتگردی صوبے میں ہوتی ہے دہشتگردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے اس صوبے کے لوگوں نے دہشتگردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے دہشتگردی اخلاف میرے خواہ میں کسی نہیں دی لیکن ہم کسی پیسا نہیں چڑھاتے پاکستان ہمارا ملک کیا ہے لیکن اس طرح کی گھٹیا باتیں کرنا اس طرح کی گھٹیا ازامات لگانا میرے خیال میں کمس کب زیب نہیں دیتا اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوور کیا ہے اپنے سفدر کو تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے تو کوئی شرم کرو اس صوبے کی بھو ہو کر تم لگی ہوئی ہو پھر پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دل ٹا 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 کر رہی ہے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں اپنے آپ کو ہر تین دن بعد آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حالے برالے عوام میں جاؤ نا تم عوام میں جاؤ عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حصیت کیا ہے مریم نواز اپنا الیکشن ہاری ہوئی ہے پہلے فارم فورڈی فائن دکھائے اپنا جس صوبے کی وزیراعلا خود فارم فورڈی سیون پر بیٹھی ہو جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیراعظم خود فارم فورڈی سیون پر بیٹھا ہو ان کی ان کی کیا اشلاحیات ہوں گی اور ان کی حصیت ہی کہا ہے کوئی حصیت نہیں ہے وقت وقت کی بات ہے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں میل جھل کے داکہ مارا گیا ہے منڈیٹ کے اوپر اس کے یہ میری فیشیز ہیں وقت کے ساتھ کی میری فیشیز ہتم ہو جائیں گے وقت بدلے گا انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہم کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام پھر جو مینڈیٹ چوری ہوئے یہ بھی واپس لیں گے اور اسی پاکستان کی عوام کے ووڈ کی طاقت سے جنہیں اس طرح کی ترامین یہ کر رہے ہیں نا یہ ترامین ہم ختم کر دیں گے لیکن ایک بات ہے جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا کسی کی چادر چادر دیواری کو پاوال کرنے کا کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنے کا جہلی مقت میں بنانے کا جبر کرنے کا تشدد کرنے کا اغواہ کرنے کا یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکال آیا آپ نے آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں ہمارا یہ اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے مطابق ہم نے کام کرنا ہوتا ہے ہم نے بتایا گیا تھا جو مجھے اکمات خان صاحب نے دیئے تھے دھی چھوڑ بیت جہاں ریکار کرنے کی وہ ہم نے کر دیا کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختون خواہ ہاؤس ہے وہ وہاں قریب ہی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر پہلی دوہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد جو حالات بنے ہیں وہ سامنے ہیں اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا یہ کیپی ہاؤس میں بھی آ سکتے ہیں تو پھر اس کے ادھو بھی راستہ رکھ لیں گے ہم پلان کر کے جائیں گے باقی انشاءاللہ ہمارا ورکاڈ ڈٹا ہوا ہے فرانسے میں لیڈ کرتا ہوں یہاں سے میری گاڑی آگے لیڈ گئی ہے وہاں تک میری گاڑی آگے تھی اب بھی وہ دیکھ رہے ہیں پھر بھی آگے لیڈ کروں گا لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں ہم پورامن ہیں پورامن طریقے سے جائے جکارڈ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے فقر ہیں پورامن ہو کے رہے ہیں ہم کسی کے جڑے پہ جا کر رتشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے نام نے ہونا ہے پورامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ سیاسی تحریک ہے سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ اور اپنا حق لینا ہے جی کیسرس